اوہرال یہ جو ایکسپوری لائیو سٹاک کا یہ بلوستان گورنمنٹ کی جو اوہرال ایک ویژن ہے جو سوشل اورینٹڈ بجٹ ہم نے دیا اور جو لارج سکیر پر انڈسلائزیشن کر کے بلوستان کو ڈیولپمنٹ فیز میں انٹر کرنے کے لیے جو ایک ویژن ہے وزیراعہ بلوستان جام کمال صاحب کا یہ اس ویژن کے وہ ڈاٹس ہیں جو مختلف جگہوں میں ہم ان کو پروموٹ کر کے کنیکٹ کر رہے ہیں اور اس کے کنیکشنگ کا جو بنیفیشری ہے اوہرال اوہرال وہ ہم آپ سب ہیں بلوستان کی عوام ہیں بلوستان کی لوگ ہیں بلوستان ہے ماضی میں کوئی تالیس بیالیس ڈیپارٹمنٹ میں سے صرف پانچ ایسے ڈیپارٹمنٹ تھے جن کے لیے ستر اسی فیصد اورال بجٹ کا ایلوکوئٹ کیا جاتا تھا اور باقی چونتیس پینتیس جو ڈیپارٹمنٹ ہیں ان کو اگنور کیے جاتا رہا اس دفعہ جو بجٹ بنایا وزیر آلہ صاحب نے ان کا یہ ویجن ہے کہ تمام سیکٹرز تمام جو ڈیپارٹمنٹ سے وہ اہم ہیں اور ان کو پروموٹ کرنا چاہیے چونکہ بلوستان میں زراد اور لائف سٹاک سے ہمارے بہت بڑی آبادی کا زرائے معاش زندگی اس سے جڑا ہوا ہے اور انیس سو چینوئے کے ڈراؤٹ کے بعد زراد اور لائف سٹاک سب سے زیادہ متاثر ہوئے اور یہ بالکل اگنورڈ ایک سیکٹر رہا ہے اور جیسے دوستان صاحب نے کہا اور مٹا خان کاکٹ صاحب نے پھر زراد سے جو جڑے ہوئے most of the people ہیں وہ ہمارے middle lower middle class سے تعلق رکھتے ہیں ان کی کدری سے نہیں ہے ان کو کوئی سنتا نہیں ہے ان کی آواز نہیں ہے ان کی آواز جو ہے بلوستان گورنمنٹ بنی ہے سیکٹری صاحب کا ویجن ہے کہ مٹا خان کاکٹ صاحب کا ویجن ہے یا ہماری خوش نصیبی ہے کہ لائف سٹاک کے یہ پہلا ایکسپو ہے بلوستان میں گو کے گوادر کے بعد اور آل یہ سیکنڈ ایکسپو ہے but in this sector this is the first haver ایکسپو اور اس نے huge scale پہ کہ pre expo اسلام آباد میں ہوا اس کا جو feedback آیا جو اس میں international donors نے ambassadors نے dignitaries نے federal government نے جو اس میں interest لیا وہ تو ایک کاش آپ ہوتے تو خود اس کو آپ evidence کرتے ہیں اب جو آپ کے شہر کوئٹہ میں یہ ایکسپو انہیں جا رہا ہے تین روز روزہ ایکسپو ہوگا اور large scale پہ ہے اور دوستان جمالدینی صاحب نے جو اس میں energy put کیا ہے اپنا physical energy اپنا skills پورا ایک ان کی جو experience ہے وہ اس کا آہ مجموعی طور پہ انشاءاللہ summer جو ہے اس کے benefits to embalustان کے عوام ہوں گے ہماری امیدیں اس ایکسپو سے وابستہ ہیں میں یہی گزارش کروں گا آزر ہونے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک آپ کو اورحال جو ایکسپو اور ہے اس کے حوالے سے briefing دی جائے اور اس coverage کے لیے اور ایک مخصوص انداز میں اس کو بہتر coverage دینے کے لیے یا اس میں جدت کے لیے اس کو آپ کیسے پروموٹ کریں گے یہ بلوستان government کہیں نہیں ہم سب کا آپ سب کا بلوستان کے عوام کب سب کا ایکسپو ہے اس کو ہم نے مل کر پروموٹ کرنا ہے شکریہ